تمام لوگوں سے اپیل کی جاتے ہیں کہ وہ اپنا کام کا جھوڑ کر بال بچوں کو مال نمیشیوں کو لے کر اپنے اپنے گھروں میں بند رہے پنچ کے سورنکوڈ علاقے میں سینہ کے جیسیوں سمیت نو جوانوں کو شہید کرنے والے آتقوادیوں کی آج نوے دن بھی تلاش جاری ہے بھاٹا دولیا کے گھنے جنگلوں میں چھپے آتنکیوں کو مار گرانے کے لیے سینہ نے جنگل میں چھپے آتنکیوں کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاری کر لی ہے سوچنا ہے کہ پنچ میں اترکت پیرا کمانڈو اور سینے کرمیوں کو بھیجا گیا ہے جنگلوں میں چھپے آتنکیوں کی تلاش کر آپریشن کو پورے احتیاط برتے ہوئے جلد ختم کرنے کی رنیتی کے تحت یہ قدم اٹھائے گئے ہیں ایسے میں ابھیان کا جائزہ لینے کے لیے سینہ پرمکھ ایم ایم نرونے بھی نیانترن ریکھا پر پہنچ گئے اس دوران سینے ادھیکاریوں نے انہیں سرکشہ ویوستہ سے جڑی تمام جانکاریاں دی جس کے بعد سنبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ نرونے آتنکیوں پر کاروائی کرنے کو لے کر کوئی بڑا ایکشن لینے کا آدیش دے سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سینہ نے پنچ کے بھاٹا دولیا کے گھنے جنگلوں میں چھپے آتنکیوں پر نرنائک پرہار کی تیاری کر لی ہے یہ بھی خبر ہے کہ آتنکیوں کو مارنے کے لیے بڑے ہتھیاریوں کا پریوک شروع ہو گیا ہے وہیں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ سینہ پرمک کشمیر میں ہونے والی ٹارگٹ کلنگ کو لے کر پولیس اور ان ایجنسیوں کے افسروں سے بھی بات کریں گے سوتروں کے انوسار مینڈر کے بھاٹا دولیا کے جنگل کے بھیتر بیتی رات بھاری گولا باری ہوئی آتنکیوں سے اس بیچ گیرہ توڑ کر بھاگنے کا پریاس کیا لیکن ناکام رہے سوتروں کے انوسار آتنکیوں کا یہ گروپ پچھلے دو مہینے سے اس کشیتر میں سکری ہے پہلے ان آتنکیوں نے پنچ کے چمریڑ کے جنگل میں سینہ کے دل پر حملہ کیا جس میں جیسیو سمیت پانچ سینک شہید ہو گئے اس واردات کے ٹھیک چار دن بعد آتنکی چمریڑ کے جنگل سے نکل کر بھاٹا دولیا کے جنگل میں پہنچ گئے یہاں پر آتنکیوں کی سینہ کے جوانوں سے بھیشن مٹبیڑ ہوئی جس میں جیسیو سہیت چار سینک بلیدان ہو گئے اس کے بعد سے سینہ نے اس گروپ کو بھاٹا دولیا کے جنگل میں گھیر رکھا ہے سینہ نے گھیرابندی تو کڑی کر رکھی ہے لیکن گھنا جنگل ہونے کی وجہ سے سینہ کا آپریشن قدم در قدم آگے بڑھ رہا ہے سینہ کو آتنکیوں کے ساتھ ایک سے دو ستھانیے گائیڈ ہونے کا شک ہے جنہیں پورے علاقے کے جنگلوں کی جانکاری ہو اور آتنکیوں کی مدد کر رہے ہیں سوتروں کے انسار آتنکیوں کا یہ گروپ سینہ پار سے بینہ ہتھیار کے داخل ہوا تھا اور اس کے پاس ہتھیار ڈرون کے مادیم سے پہنچائے گئے ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ تھانا منڈک شیطر میں مئی جون میں سرکشہ بلوں نے ڈرون سے بھیجے گئے ہتھیار برامت کیے تھے لیکن کوئی بھی آتنکی نہیں پکڑا گیا تھا اس کے بعد ڈرون کی حلچل پھر سے بھارتی ایک شیطر میں دیکھی گئی تھی اور اب سیدھے طور پر جنگل میں چھپے آتنکیوں کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے اور لوگوں کو ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی رہے علاقے کی دکانے بند کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے جنگل اتار چڑاو سے بھرا ہوا ہے گھنہ جنگل ہے بیچ میں نالے بھی ہیں ایسی پرستیتی میں جوانوں دوارہ پوری احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کو چلایا جا رہا ہے اور اب جس طرح سے خود سیچیویشن کا جائزہ لینے سینہ پرمک پہنچے ہیں اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ اب جلد ہی جنگل میں آتنکیوں کو اور ان کے ٹھیکانوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا پلاس سو نار میں تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کام کا جھوڑ کر بال بچوں کو مال نمیشیوں کو لے کر اپنے اپنے گھروں میں بند رہے ایک ماتبہ پھر سن لیں سموتی پلاس نار سو میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ مال نمیشی اپنے بال بچوں کو لے کر گاش بھیرا جو کاٹ رہے ہیں یا گاش گتھا کر رہے ہیں مکی کاٹ رہے ہیں تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے وہ جلد اور جلد اپنے گھروں میں بند ہو جائے ہیں موسیقی موسیقی